یہ سب بھی ہوگا سب سے پہلے آپ بتائیں گے شہمین تحریک انصاف نے تخلیف اور زندگی کو خطرے کی پرواہ نہیں کی ہے عادلیہ کے احترام اور قانون پر عمل درامت کے لیے عمران خان لاہر ہائی کوٹ میں پیش ہوئے تھانا سنگ جانی میں دش مقدمے میں حفاظتی زمانت تین مارچ تک منظور کر لی گئی تھانا سیکیٹریٹ میں دش مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی ہے عمران خان کا دعالت میں کہنا تھا کہ انہوں نے آئین اور قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے ایک وقار قوم کا میار کپتان نے نئی مثال قائم کر دی حفاظتی زمانت کے لیے قانون کے مطابق عمران خان کی طلبی کپتان زخم کی تکلیف اور ڈاکٹرز کی ہدایت نظرانداز کر کے لاہور ہائی کوٹ پہنچے دو مقدمات میں پہلے مقدمے میں عمران خان دو رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں جسٹس علی باقر نچوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے پیشی پر حفاظتی زمانت تین مارچ تک منظور کر لی ایک صفحے پر جاری فیصلے میں کہا گیا کہ زمانت کی معیاد تین مارچ کو ختم ہو جائے گی سامان کے دوران کپتان روسترم پر آئے اور کہا کہ وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں ان کی پارٹی کا نام ہی انصاف ہے اور منشور قانون کی حکمرانی ہے دیر سے پہنچنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ایک گھنٹے سے کوشش کرتا رہا کہ عدالت کے لیے گاڑی سے نکل آؤں اگر کوئی بھی جھٹکا لگ جاتا تو ان کی ہڈی پھر ٹوٹ سکتی تھی ڈاکٹر نے مزید دو ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں عمران خان کے خلاف درج مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر میں ہوں سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست اور وقالت نامے پر دستخط میں فرق کی سماد کی میں ہوں سید مزمل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنی اس پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ در کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر